خوش آمدید کہوں گا کہ اس ہمارے اپنے قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اس طرح سنہ صاحب کا شہدر صاحب کا خاظم صاحب کا خالد صاحب کا اور آپ تمام لوگ جہاں پر اس طرح اپنے قیمتی وقت نکال کر رہے ہیں ہماری ایک اعزاز کی بات ہے کہ لالا لالا کا جو ایک سنہ صاحب نے جس کے ابھی بات کی بڑی تفصیلی بات کی نہ میں سیاست پر بات کروں گا نہ ہی انسری صحفات پر بات کروں گا میں ان کی ایک مشن کی بات کروں گا جو ان کا ایک چھوٹا سا مشن تھا ان کی تو ویژن تو بہت بڑی تھی اس کا ایک قصہ تھا چھوٹا تو لالا کا ایک چھوٹا سا ایسا ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ بلوستان میں اچسٹیٹیوٹ بنائے تو نوے کی دیائی پر انہوں نے بلوستان ایکسپریس لانچ کیا تو اس کے بعد بلوچی اکیڈمی کے بنیادی بنیادرکنوں میں بھی شامل تھے تو اس کے بعد پھر آزادی کا رکھ گیا آج لالا یہاں پر موجود بھی نہیں ہے لیکن اس کی سوچ ہماری شکل میں ان کی شاگردوں کی شکل میں اور اسٹیٹیوٹ کی صورت میں موجود ہے تو آج میں ایزا فرزنت لالا صدی کے بلوچ تو ان کی حوالے سے ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی تو سب سے اس کا مقصد اس پرکرام کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم نے یوٹیوب چینل بھی لانچ کیا ہے کیونکہ لالا نے پہلے ہی جب کینسر سے جب وہ لڑ رہتے تو اس دوران ہم سے کہا تھا کہ ہمیں ڈیجیٹرائز ہونا چاہیے کیونکہ وہ آج سے پندرہ سال پہلے ویب سائٹ تو لانچ کر لیا تھا لیکن جو آج کا پرگرام کا دوسرا مقصد مقصد طور پر یہ ہے کہ ہم اس کو ویڈیو کی شکل میں بلوستان کے آواز کو آپ سب کے سامنے پیش کریں لیکن اسی طرح جو لالا کی زندگی میں اتر چراؤتے بلوستان ایکس پیس کی صورت میں اور آزادی کی صورت میں بہت سارے مشکلات کا سامنا پڑھا لیکن کبھی بھی لالا نے ڈاؤن سائزنگ کی نہیں کی جو آج کوپریٹ میڈیا کر رہی ہے کوپریٹ میڈیا بلوستان کو ہمیشہ کی طرح ہمیشہ لوٹتا رہا اور اب بھی لوٹ رہا ہے ان کی سب سے زمداری نواب صاحب کی بنتی ہے واجہ سناللہ صاحب کی بھی بنتی ہے کہ کوپریٹ میڈیا نے ہمیشہ بلوستان کو لوٹا ہے جب بھی اگر کوئی مصیبت ابھی آج ان پر آج آ پڑی ہے تو ڈاؤن سائزنگ کریں ڈاؤن سائزنگ بھی وہ سب سے پہلے ہمارے بلوستان کے لوگوں کو کر رہے ہیں سب سے اگر ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے تو بلوستان کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور کوپریٹ میڈیا نے ہمیشہ گورنمنٹ اور بلوستان کو لوٹا ہے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ نواب صاحب کے اسمبلی میں واجہ سناللہ صاحب بھی اسمبلی میں کہ خاص طور پر اس پر قانون سازی کرے کہ بلوستان کے حقیقی میڈیا کو سامنے لائے ان کو سپورٹ کرے اور آپ سب کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے آزادی اور بلوستان ایکس کرس کی تو نواب صاحب کا میں ایک دفعہ فرق شکریہ ادا کرتا ہوں زیادہ وقت انسان نہیں لیتا ہوں اور ایک دفعہ میں گورنمنٹ اور بلوستان کا جنہوں نے لالا کے راوالے سے ایک اکیٹ بھی بنائی ہے پریس کلپ کے تاؤن سے میں پریس کلپ کا بھی میمران کے تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام سب لوگ بیٹے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں Thank you